حاضی یاسین صاحب، صدار یاسر صاحب، صدار طاہر صاحب اور تمام دیگر لوگ جو ریل سٹیٹ کے بزنس سے وابستہ ہیں اور یہاں پہ موجود ہیں آج کیونکہ ٹاپ سٹی کی منیجمنٹ اپنے جو چار بلوکس ہیں ان کی ایلوٹمنٹ کر رہی ہے اور پوزیشن دے رہی ہے تو اس پہ جو ایلوٹیز ہیں میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج ان کے پلوٹس کی ان کو پوزیشن مل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹاپ سٹی کی جو ٹیم ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو ان کا ویزن ہے ٹائملی ڈیلیوری کا وہ اپنے جو آپ کے ساتھ جن لوگوں نے انویسٹ کیا ان کو آپ ٹائملی پوزیشن دے رہے ہیں تو یہ بڑی ون ون سیچویشن ہوتی ہے اور جو آپ کا انویسٹر ہے اس کا اعتماد جو ہے سوسائٹی کے اوپر اور سٹرنٹھن ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اسی طریقے سے ٹاپ سٹی جو اپنی کمیٹمنٹس ہے اس کو پورا کرتی رہے گی اور اس علاقے کی اور اس علاقے کی جسے کہتے ہیں بڑی سمارٹ اور لیڈنگ سوسائٹی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ اگلے آنے والے چار پانچ سال کے بعد جب یہاں پہ دیولپمنٹ کا کام ہنڈر پرشنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ اسلامباد کی ایک خوبصورت ترین سوسائٹیز میں سے ایک سوسائٹی ہوگی ابھی جس طرح سے برگیڈیر صاحب شروع میں بات کر رہے تھے تو برگیڈیر صاحب واقعی پاکستان کے جو ایکنومک حالات ہیں وہ بڑے خراب ہیں اور ہم جس طرف بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں ہندھیرہ ہی ہندھیرہ نظر آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ایزا پریزیڈ اسلامباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کہ ہمیں اس وقت کیونکہ ابھی دیکھیں جس طرح سے پنجاب اسمبلی بھی تحلیل ہو گئی ہے اور کے پی کے اسمبلی بھی تحلیل ہو گئی ہے اور مستقبل میں ہمیں جرنل الیکشن بھی بہت قریب نظر آتے ہیں تو ہمیں جتنی بھی پارٹیز ہیں پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اس بات کے اوپر لانا ہوگا کہ آپ ایک چارٹر آف ایکانومی بنائیں جس میں بیلڈرز کا اور جو انویسٹرز ہیں اور جو اوورسیز پاکستانی یہاں پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی جائے اگر یہ گورنمنٹ یا اسے پریویس گورنمنٹ یا کوئی بھی پارٹی ایک چارٹر آف ایکانومی کوئی کسی کو چور کہتا ہے کوئی کسی کو ڈاکو کہتا ہے کوئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو ایزا بزنس کمیونٹی کے پلیٹ فارم سے ہماری تمام پارٹیز سے یہ ریکویسٹ ہونی چاہیے کہ آپ ایک ساتھ بیٹھیں اور پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائیں تاکہ ہماری آگے آنے والے جو نسنے ہیں وہ پاکستان میں اچھے طریقے سے اپنی زندگی بسر کرسکے آخر میں تمام میمان جو یہاں پہ تشریف لائے میں ان کا خصوصی طور پہ سردار تاہر صاحب کا چودری مسعود صاحب کا اشواب چتھا صاحب کا خالد چودری صاحب کا سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو ٹاپ سٹی نے جو جو کمیٹمنٹس کی ہیں جس طرح سے وہ پوری کر رہی ہیں تو آگے بھی وہ کرتے رہیں گے Thank you very much